میں کر رہا ہوں اس قوم کی ازادی کے لیے لڑائی اور جب قوم کی آپ ازادی کے لیے اس کی فریڈم کے لیے لڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ جیل میں جائیں تو یہ آپ کے لیے عبادت ہے تو میں ایک عبادت کے پروسس سے گزر رہا ہوں اسلام علیکم احسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں بریسٹر عمیر احمدہ نیازی صاحب جو عمران حان کے لیگل افیرز کے فکل پرسن ہے سر آج آپ کی عمران حان صاحب سے اٹک جل میں ملاقات ہوئی ہے کیا باتیں ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی طور پر آج ملاقات خان صاحب سے نہیں تھی خان صاحب کا جیل ٹرائل فکس تھا اور جساں پری ٹرائل پروسیڈنگز ہوتی ہیں ہر چودہ دن کے بعد پیریوڈک ریمانڈ کی ڈیٹ ہوتی ہے تو ریمانڈ کی ڈیٹ پر آج عدالت وہاں گئی ہوئی تھی تو بینگ خان صاحب کاؤنسل سلمان صفدت صاحب میں یہ لطیف خوصہ صاحب وہ بھی موجود تھے جیساں پانچ شے لوگ ہم لوگوں کو ایکسس دی گئی تھی تو وہاں اٹینڈ کی پروسیڈنگ اور دس دس کے لیے وہ ریمانڈ پروسیڈنگز موخر ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر کیونکہ جس وقت کوٹ ختم ہو گئی تو بعد میں ہم کچھ دیر بیٹھے رہے خان صاحب کے ساتھ تو اس میں مختلف موضوع زیر بحث آئے بنیادی طور پہ سائیفر کا کیس کیونکہ جس کا ٹرائل چل رہا تھا وہ انڈر ڈسکشن آیا خان صاحب کا اس پہ فوکس رہا کہ کیوں نہیں اس کا اوپن ٹرائل کیا جا رہا کہ ایک الزام میرے پہ لگایا گیا ہے جس الزام کی بنیاد پہ ایک تو میری پہلے اپریل میں حکومت کو نکالا گیا اور پھر اس کے بعد پچیس مئے کا واقعہ پی ٹی آئے کے ساتھ ہوا پھر نائن نو مئے کا پورا ایک واقعہ پری پلانڈ کر کے خان صاحب کی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی بیسس پر ڈی سٹیبلائز کیا گیا تو ان ساری چیزیں انٹر لینکٹ ہیں تو انہیں کہا اس چیز کا ایک اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور اس چیز کے لیے آپ پریس کریں اچھا ڈیل کے حوالے سے حبریں گردش کر رہی تھی اس حوالے سے بات ہوئی خان صاحب سے اچھا بالکل بات ہوئی اس میں کیونکہ مشاہد صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی کل سے مین پرنٹ میڈیا میں بھی جو انا آگئی اور وہ کافی زیادہ سٹیکلیٹ ہوئی کہ جی مدر آف آل ڈیل کوئی پی ٹی آئے سے ہونے ہی جاری ہے تو کٹیگوریکلی خان صاحب کا اس میں فلیٹلی ریفیوزل آیا کہ وہ کسی سے رابطے میں نہیں ہے اور اس کا کوئی ملک دور دور تک چانس نہیں اور وہ کیوں نہیں ہے بنیادی طور پر دیکھیں خان صاحب لڑے ہیں ایک ازادی کی جنگ انہیں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات کی انہیں کہا دیکھیں اگر تو میں پولٹکس کر رہا ہوتا اور پولٹکس کی وجہ سے میں جیل میں ہوتا تو یہ میرے لیے ایک سزا ہوتی میں کر رہا ہوں اس قوم کی ازادی کے لیے لڑائی اور جب قوم کی آپ ازادی کے لیے اس کی فریڈم کے لیے لڑے ہوتے ہیں اور اس کے لیے آپ جیل میں جائیں تو یہ آپ کے لیے عبادت ہے تو میں ایک عبادت کے پروسس سے گزر رہا ہوں تو یہ ڈیل یہ چیزیں مٹیریل نہیں رکھتی جب آپ اتنا ایک ہائر سٹینڈرڈ رکھ کے چل رہے ہیں تو اور اس کے علاوہ اس میں ڈیفرن طرح کی ڈسکشن آئی کہ یہ کیوں اس وقت کی جارہی ہے ایسی چمک ہوئی ہیں کیوں چل رہی ہیں بنیادی طور پر اس کے دو پہلی ہو سکتے ہیں ایک تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پی ڈی ایم کو سپورٹ کیا اب آپ کو مشاہد صاحب کی سٹیٹمنٹ سے سامنے آ گیا کہ انہوں نے وہ اپیچیونٹی کو یوٹلائز کیا تاکہ وہ حکومت میں آ جاتے تو اب کیونکہ دیکھیں حکومت سے جیسی وہ نکلے ہیں تو وہ اپنے پر پھیلا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور طرح سے ریک کر رہی ہے نون لیگ اور طرح سے تو انہیں ایک طرح سے واپس اپنی جاب پہ واپس لانے کے لیے ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی طرف رجوع کر سکتے ہیں حالانکہ ہمارے انڈ پہ وہ چپٹر ہے ہی نہیں ہم بات کیا کر رہے ہیں ہمارے ہاں جو انڈر ڈسکشن ہے جس کے لیے ہم ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز کو بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے ہیں وہ الیکشن ہو جمہوری عمل برقرار رہے ہیں کونسٹیوشنل پروسس ہے اس کے ذریعے جو چینج آتی ہے اس عمل کو آگے لے کے چلیں گے تو نیائے صاحب آپ بتائیں ہان صاحب کب باہر آئیں گے تقریباً دوستوں سے زائد کسی تھے ہان صاحب پہ ابھی سائیفر سائیفر کے حوالے سے فیصلہ کب آئے گا اگر یہاں زمانت ہو جاتی ہے کسی اور کیس میں گرفتاری ڈال دی جائے گی ہان صاحب کب باہر آئیں گے آپ کے سمجھتے ہیں کیا ڈیل کے بغیر عمران ہان جل سے باہر آ جائیں گے دیکھیں ڈیل کے ذریعے آنا ہو تو خان صاحب اس وقت توشہ خانہ کی سٹیج بھی کر کے اندر جاتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ نے گول اپنا ایک ہائے سیٹ کر لی ہے تو خان صاحب کے اب کنسیڈریشن میں یہ ٹائم لائن نہیں ہے میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹائم لائن نہیں ہے کہ دیکھیں بطور وکیل میں آپ کو پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ متعدد میٹنگز میری اب تک خان صاحب کے ساتھ ہو چکی ہیں اور مختلف لوئیز کے ساتھ بھی ہو چکی ہیں کسی ایک فرد کے ساتھ بھی انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ مجھے آپ لوگ کب باہر نکال رہے ہیں ملہ وہ اس ٹائم لائن کے ساتھ نہیں پلے کر رہے وہ کھیل رہے ہیں اپنی پولیٹکس اس عوام کی سپورٹ پہ بینکنگ دیکھیں پولیٹیکل پرسن ہے نا اسے پتا ہے کہ عوام کی پلس اس کے ساتھ ہے آگے دیکھیں آپ خود سرویز کرتے ہیں آپ نے جگہ جگہوں کے سرویز کی ہیں تو یہ ان کو بھی اس پلس کا آئیڈیا ہے جب عوام پیچھے کھڑی ہے وہ اسی اپنی سٹرنٹھ پہ کھیلیں دیکھیں خان صاحب کے پاس بڑا ایک آسان سا حل تھا جب نکلے تھے دیکھیں کیا کرتے کسی فورن پاور کی طرف دیکھ لیتے اس کو پیچھے بیک پہ لگا لیتے اپنی اسٹیبلشمنٹ کو لطاڑتے اور ایک اپنا رستہ بناتے انہوں نے وہ رستہ نہیں چوز کیا انہوں نے ایک ڈیفرنٹ رستہ چوز کیا جو آج تک پاکستان میں کسی پولیٹیشن نے چوز کیا انہوں نے رستہ وہ چوز کیا انہوں نے اپنا رجوع عوام کی طرف کیا اور عوام نے بھی اکنالیج کیا کیونکہ پاکستان آپ دیکھیں پاکستان کا آپ انیلیسز کریں پاکستان میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان فیلڈ سٹیٹ ہے پاکستان ایک ایسی سٹیٹ ہے جو سیناریو پریزنٹ کرتی ہے آف افیلڈ لیڈرشپ کہ یہاں ہمیشہ لیڈرشپ فیل ہوئی ہے آج پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لیڈرشپ اسرٹ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم اپنے انڈ پر یہ فیلیر نہیں ہونے دیں گے تو اس کے لیے وہ پوری تک و دوک کر رہی ہے کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فروق صاحب نے فیصلہ سنایا عمران حان کے ڈیالا منتقل کی حوالے سے عمران حان کل یہ حبر آ رہی تھی عمران حان منتقل ہو گئے ہیں کر دیا گیا ہے لیکن آج عمران حان اٹک جیل میں موجودہ بھی تک کیوں نہیں شفٹ کیا گیا اور کب کیا جائے گا دیکھیں شفٹنگ دیکھیں جب تک آرڈر کوٹ میں اناؤنس ہونا ایک چیز ہوتی ہے وربلی وکیلوں کی بات ہو گئی کوٹ نے وربلی کہہ دیا ہے کہ ہاں جی آپ کا یہ ایکٹ الیگل ہے آپ ان کو اٹک نہیں لے جا سکتے تھے اریجنل کمیٹل آرڈر اڈیالا کا تھا آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا یہ observation مکر جب بھی کسی ادارے نے اس پہ عمل درامت کرنا ہے جیل سپریڈنڈر نے بھی کرنا ہے وہ تب کرے گا جب order in writing آئے گا آپ کے اپنے سامنے ہیں کہ آج اگلے دن کل تو چھوڑنے آج دوپیر دو تین بجے تک order ہی نہیں تھا تو وہ کیسے شفٹ کر سکتے order تو تب بھی implement کل پھر ہان صاحب کے ہی وکلا آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ منتقل کر دیا گیا ان کے پاس کون سا کے سورس نہیں وہ دیکھیں نا انہوں نے زبانی جو جس صاحب سے سنا تو وہ انہیں بیسیکلی دیکھیں لفظوں کا چناہوں میں جو نا فرق لگ گیا بنیادی طور پر کہنا یہ چاہیے تھا code نے یہ ایک verbal order پاس کر دیا اس میں عمل درامت دھو گا عمل درامت تو state functionaries نے کرنا ہے یا تو آپ تب کہیں نا جب آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ shifting کا عمل ہوگا ایسی کوئی بات ہی نہیں خان صاحب یہ ڈھٹے ہوئے گا ہم ہر دفعہ کہتے ہیں ڈھٹے ہوئے ہیں دیکھیں میں خان صاحب کا build up دیکھا ہے ملتب دیکھیں پانچ اگست کو میں نہیں ملا تھا میں چار کی رات بھی خان صاحب کو ملا تھا اس کے بعد ایک gap کے بعد خان صاحب کو ملا پھر متواتر ملتا آ رہا ہوں خان صاحب کو میں ہر میٹنگ میں پہلے سے زیادہ تگڑا پا رہا ہوں ملتب ان کا day by day اپنا resolve مضبوط ہوتا جا رہا ہے مجھے بتائیں کل سنم جوید کی رہائی ہوئی دوبارہ سے گرفتار کیا گیا یہ بھی بتایا آپ نے ہان صاحب کو آج یہ عورتوں کے حوالے سے سپیسیفکری سنم کا نام لے کے نہیں مگر عورتوں کی جساں بیل ہوئی بات ہوئی اور یہ deal کے حوالے سے بات ہوئی ملتب دیکھیں نا کہ ایک طرف allegation لگایا جائے کہ deal ہے دوسری طرح ہمارے ورکرز کو دوبارہ اٹھا لیں آپ دیکھیں کون سا سیاسی بندہ ہے جو ہمارا انہوں نے چھوڑا ہو ٹھیک ہے صداقت عباسی آج بھی missing ہے عثمان ڈار آج بھی missing ہے غزین عباسی آج ہی missing ہے تو مطلب یہ کون سی deal ہے ٹھیک ہے بنیادی طور پہ تو دیکھیں نا political victimization اس level کی ہو رہی ہے کہ جب تک آپ اپنی affiliation نہ چھوڑ دو آپ منظر عام پہ ہی نہیں آتے تو اس سنس میں بات دیو اور عورتوں کے بعد پہ انہوں نے تفصیش کا اظہار کیا کہ یہ کیا ہوئی ہن صاحب ہر دفعہ قوم کے لئے کوئی پیغام دیتے ہیں آج کوئی بات کیوں انہوں نے آج وہی جو میں نے آپ کو بات کی کہ سیاست بطور جو ازادی کی لڑائی ہے اہزن عبادت لے کے کر رہے ہیں اور یہ ہی ان کا میسیج تھا اور انہوں نے کہا تھا یہ specifically انہی ورڈز میں آپ نے بتانے جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا شکریہ thank you